نمشکار ونڈیا ہندی میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ذات مردل سنیل یوپی میں کرونا کا کہہت جرور کام ہوا لیکن ڈینگو ملیریا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں بارش کا موسم ہے اور جگہ جگہ پانی کی نکاسی نہیں ہونے کی وجہ سے گندہ پانی کی خٹا ہو رہا ہے ایسے میں پرشاشن کے سامنے بڑی چنوٹی کھڑی ہو رہی ہے اسی کھڑی میں فردباد میں سواس ٹیم دوارہ ایک بڑا سروے کروایا گیا ہے سردباد میں ڈینگو وائرس سے مرنے والوں کی سنکیہ میں بڑاکتری کے ساتھ ساتھ اب سواس میک میں نے سخت قدم اٹھانے شروع کر دی ہیں بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے اب گھرگر جا کر ورطمہ نشتی کو سمجھانے کے لیے نرکچر کیا جا رہا ہے بھار سرکار کے منشتری آف ہیلس سے جہاں بھی یہ سنچاری بیماری ہوتی ہے جہاں ڈینگو ہے ملیریا ہے کوئی بھی اپیڈیمک ہوتی ہے تو یہ پانچ لوگ کی ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے اور ڈیفرنٹ روک کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ڈریکٹر ہوتے ہیں اس کے اور یہ لوگ اس چھتر میں جا کے دیکھتی ہے کہ اس کا کارن کیا ہے کارن ڈھونے گی اور کارن دوات اس کے سجاؤ دے گی کیسے اس کو پریویٹ کرنا ہے کل تک کی بتا رہا ہوں شام تک اس میں کچھ تو کنفرمڈے ہوئے کچھ فیور کی بیسے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کل شام تک پچاس ہے جیسے آج ہوں گی ریپورٹ ہوگی تو ہم شام کو آپ کو اپ ڈیٹ کریں لکھنو سے آئی سوازوکٹ کی ٹیم کے صدر سے ڈاکٹر سودیش کمار نے بتایا کہ جل آدھیکاری نے آدھے دے دیئے کہ اب شروض آباد میں اگلے ایک مہا تک کولر میں پانی ڈالنے پر پتیبن لگا رہے گا اب یہ فیصلہ اس لئے سنایا گیا ہے کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈینگو اور ملیریا کے مچھر پانی میں پنپ رہے ہیں اور یہ بہت تھوڑے سے پانی میں پنپ جاتے ہیں ادھیکانش علاقے میں دیکھا گیا ہے کہ یا تو گندگی جمائیں یا پھر کولر یا پرانے برطن میں پانی جمائیں اسی وجہ سے کولر میں پانی نہ ڈالنے کا فرمان سنایا گیا ہے بارہ سرکار دوارہ سواس منطرالے سے بیجی کے ٹیم اور اترپردیش سواس بیباگ سے بیجی کے ٹیم نے تین ستبمر کو عباس نگر، ہیمائیپور سواس نگر اور کئی علاقوں میں سروے کیا ہر گھر سے پانی کا سیمپل اکھٹا کیا گیا ہے اس بارے میں ڈاکٹر سودیش کمار نے بتایا گی انہیں بہت سی جگہ ڈینگو اور انہیں مچھروں کا لاروہ ملائے اس لئے اب پرکشن کرنے کی سکت اور جلدی آوشکتہ ہے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے کس طرح کی بیماری ہو رہی ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ اب نگر نگم اور سواس بیباگ کو بھی افغد کرائی جائے گا کہ اس ایریا میں بہت سارے لاوہ ملے ہیں اس لئے اس ایریا میں انٹی لاروہ کا چھڑکاو اور فاغنگ کا چھڑکاو بہت ضروری ہے اس خبر رہا لکھتا ہی بانریہ بنڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی